بسم اللہ الرحمن الرحیم زرائی رکبہ خرید کر وہاں اربوں روپے کی کمرشل جائدادیں بنائی جا چکی ہیں اس حوالے سے کاروائی ہونے جا رہی ہے اور اس کاروائی کے لیے پہلے پہل فہرستے تیار کی گئی ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے بلال ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم ساری تفصیلات جان لیتے ہیں بلال کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو فیصلہ بات میں یہ بہت بڑا جو ہے کہ یہ سامنے آرہا ہے کہ ٹیکس پر آرڈر جو ہیں کہ وہ ٹیکس پر نہیں کریں جہاں پہ پیلڈرز اور ڈیویلپر جو ہیں یہ بہت ساری جو بڑی بڑی کنونیاں جو ہیں کہ یہ کارٹس ہیں اس کے بعد کہ یہ کسی اور کے نام پہ بھی لے لیتے ہیں اور دور کی مالکان بھی ہوتے ہیں اور پیلڈر کے کارٹس پر بنا کے یہ پیج دیتے ہیں لیکن ان کا کہیں بھی رکارٹ جو ہے کہ موجود نہیں ہے جس میں ریجنل ٹیکس آفیس میں جو ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے تین سو سے زائد ایسے کام ہیں کہ جو سامنے ہیں جن کی پھر سے انہوں نے سیار کر لیے ان کے ایکشن کرنے کے لیے پھر بھی وہ مجبور ہے کہ جہاں پہ انہوں نے جو ہے کہ پھر سے سیار کر کے ایف پی آر ہیٹ پوارٹر کو جو کہ بے نہیں کہ وہاں جب جواب آئے گا تو انہوں پہ کاروائی کر دی جائے گی ایسے مافیا جو ہے کہ بہت ہی جو ہے کہ یہاں پہ مجود ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کو کروڑوں پر پی کر جو ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جس پہ یہ کام شروع ہو چکا ہے اور یہ منظریں آم پر بھی آنے شروع ہو گیا ہے ابھی ٹیکس آفیس انٹر پیٹ چھو ہے کہ ریجنل ٹیکس آفیس والوں کو صرف انتظار ہے کہ جواب کا جیسے ہی انہوں نے جواب آئے گا اسی وقت جو ہے کہ اسے کاروائی کرتے ہوئے ان لوگوں خلاف جو ہے کہ اپریشن بھی کیا جائے گا کاروائی کی جائے گی ان کے کیفرے کردار تک کنچایا جائے گا لیکن جہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے کہ ریجنل آفیس جب یہ نکلی سے بات بھی کی گئی کہ آیا کہ یہ جو کام ہے یہ بڑے عرصے سے چر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو بتا ہے کہ بے نامی جائدات جو ہے کہ یہاں پہ پڑی گئی ہیں لوگوں گورنمنٹ کو جو ہے کہ ملال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اگلا شہر جو کہ ہمارے پاس ہے وہ ہے قصور قصور سے خبر ہے جہاں پر قصور کے علاقے ریدہ جنگ میں معمولی رنجش پر نوجوان جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے یہ ملزیمان کی فائرنگ سے افضال احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ شخص جاہاں وہ جابہ کو ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے لیکن وہ جو ملزیمان ہیں وہ اس وقت قاتل لوگ ہیں وہ اس وقت فرار ہونے میں قائب ہو گئے ہیں سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے ناظرین سعید بھٹی ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے بہراز شہر لاہور جہاں پر وزیالہ پنجاب عثمان بزدار ہنرمند نوجوان پروگرام کے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں میں خاطر کا توجہ نہیں دی گئی میرے لیے یہ عمر بھائی سعید مینان ہے کہ ٹرک کا جدید چکنالوجی اور غب کے تقاضی سے ہم آنے ناظر نوجوان کو منتقل کرنے کے لیے دن لازل یہ کیے ہوئے ہیں اور ترقی کی اس مشن کے لیے ترقار وسائل کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہنرمند نوجوان پروگرام ماز ایک رسمی فراجیکٹ نہیں بلکہ حقیقی بنو میں عوام کی معاشی قسمت بدلنے کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو گین چینجر ثابت ہوگا اس قرم کے ذریعے ایک اور پھر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان طریقی احساس کی حکومت خواتین کی خدمت قارب اور نصف یقین لگتی ہے بلکہ ان کے لیے معاشی مزا کے پیدا کرنے اور ان کے حکومت کے تحفظ بلکہ ان کے لیے کمر بستا ہے آپ کے لیے جان کر خوشی ہوئی کہ ٹاکٹا میں خاص طور پر خواتین کے لیے مدد طور سے طور پر کیے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہنرمند نوجوان سے اتدائی طور پر ڈیڑھ ڈاک سے زیادہ موجوان مستفید نہیں گئے انشاءاللہ اگلے چار سال میں آنے سے بتطریق بڑھاتے ہوئے اور انہیں نوڈاک مزید موجوانوں کو اس کی درہکار میں شامل کریں گے اور میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ ملک بھر میں روزگار کی قرآنی کا جو حدث مقرر کیا گیا ہے اس کا تقریباً سال پیسر پنجاب روز سٹیٹیجی دوہزار تیس کے ساتھ پنجاب سے پورا کیا جائے گا اور پنجاب اپنے حدث کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح یقص وقت اور عظم ہے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر نہ صرف کسی خاندان کی نوشی حالت میں بہتری لائے جا سکتی ہے بلکہ ہنرمند افراد قوت بڑھے ملکی اداروں میں روزگار کی مراقعہ بھی مجزد ہوں گے اور جس سے ملکی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھے گی اور ملک میں قیمتی ضرورت آئے گا پاکستان تحریک انسان کی حکومت پنجاب میں چار ٹیکنیکل یونیسٹیوں کی قیام کی مصابے پر بھی کام کر رہی ہے ان میں پنجاب گانجن ٹیکنیکل یونیسٹی لہور یونیسٹی آف ٹیکنالوڈی راول پنڈی پنجاب یونیسٹی آف ٹیکنالوڈی رسول منڈی بہاوڈی اور ڈیرہ گازی خانمین بیر چاکر کو انکینز یونیسٹی آف ٹیکنالوڈی شامل ہیں ٹرکہ کے زیرے تمام ان اداروں میں ملکوانوں کو پی ایس پروگرام آفر کیے جائیں گے میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ٹرکہ بلکہ ٹرکہ کے زیرے انتظام ٹیکنیکل اداروں کی نصاب کو جدید طور کی ضروریت کے مدالوں انصر ندر شکیر دیا گیا ہے یہ بات باعث اتمنان ہے کہ ٹرکہ کے ٹیکنیکل اداروں میں نہ صرف نوجوانوں بلکہ سٹار کے لیے بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کا احتمام کیا جاتا ہے ایک سب چاس ہزار ٹریڈز کے لیے ایک لاکھ سے زائد دربا زیرے تابعیم ہوتے ہیں جنہ مرد اور فراتین بلکہ ٹریننگ کی جاتی ہے مجھے یہ جاندہ بھی بہت خوش ہوئی ہے کہ ٹرٹہ کو جدید حدود برستا جا رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ادارہ کو ٹیچی ٹیفائز کیا جا رہا ہے شارٹ ٹرم، مل ٹرم اور نال ٹرم پانے کی جا رہی ہے یقیناً انہی قامات کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے اور پنجاب کا نوجوان آگے بڑھے گا پاکستان کہے کہ انسان کی حکومت نوجوانوں کے ہر قسم کی ضروریات اور خواہشات سے بہو بھی آگا ہے یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو معاشی کی مختیاری سے مشناص کرانے کیلئے بھرپور ترجہ دی جا رہی ہے اس زمین میں میں چیرمنٹ ٹرم اور ان کی ٹیم کی حیرت کو ضروری تحسیم پیش کرتا ہوں میں آج سب کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طرح دونرز کا یورپی یونین کا ٹرم اور گان کا سنید اداروں کے نمائن ہوں کا اور انکمان رہوں کا جو اس پروگرام کی تشکیل عمل کرامت کامیادی کے لیے سرگر میں عمل کرتا ہے آپ سمتہ بہت سکریہ پاکستان زیدہ جائے جہاں بسپار بزدہ ناظرین تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس تقریب میں آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے مزید ہم پروگرام میں جو خبریں ہمارے پاس ہیں ان کے جانے بڑھتے ہیں مزفرگر سے بات کرتے ہیں جہاں پر گدشتہ روز ہونے والی بارش نے ہلکا پی پی دو سو چھتر میں تبدیلی سرکار کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے یوسف بلال ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں یوسف کیا بتائیں گے اس حوالے سے بتائیں گے اس وقت ہم مزفرگر جو ہے دینیوز آفیس میں وجود ہیں جہاں پر جو ہے تالبات کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہلکا پی پی دو سو چھتر میں جو ہے ہمارے امید واروں نے جو ہے الیکشن سے کبھل بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم اتار میں آ کر ترکیاتی کاموں کا ایک جال بچھائیں گے مگر گزشتہ روز ہونے والی بارش نے ان کے جو ترکیاتی کاموں کا جو راز تھا وہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے اگر بات کی دیا ہے مین گلی کی تو اس وقت موڈیٹر کی جو مین گلی ہے وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے یہاں سے جو گزرنے والے تالبات ہیں خاص طور پر جو نماز ہی ہیں اور تالبات کے علاوہ اور دیگر جو یہاں سے افراد گزرتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اسی حوالے سے میرے سے آپ جو ہے سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چا کہتے ہیں جی بتائیے کہ جب آپ گلی سے گزرتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جی جب ہم اس گلی سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں یا کالجز وغیرہ یا سکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اپنے ایمین ایس اور ایم پی ایس سے ریکیسٹ کرتے ہیں کہ یہ گلی کی تحمیرات کا کام شود گئے ہاں دی بلکل جیسا ہے کہ سٹوڈنٹ کا آپ نے سننا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ایم پی ایس ایمین ایس کو چاہیے کہ وہ گلیوں پڑھ رہے ہیں کام کرو ہیں ہم نے ان کو وانڈ دیئے تھے ہمارے وانڈ سے بھی وہ اقتار میں ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کیسے جی بتائیے کہ جب آپ اس گلی سے گزرتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جی سب سے پہلے تو میں دین ایس کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جو ہمارے عوام کی جو آواز بند ہے ہمارے مسائل پیش کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے حکومتی امیدوار ہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تبدیلی لاکہ آ رہے ہیں پہلے نواز حکومہ تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ کام نہیں کرتی ہم کام کریں گے ہم تبدیل لاکہ آ رہے ہیں لیکن ہمیں تبدیل نظر آ رہے ہیں یہ جازے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلی طلاب کو منظر پیش کرتی ہے اس کے علاوہ جہاں سے ہم صبح کالج کے لے جاتے ہیں تو خواہ بھیک ہے یوسف بلال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے جنیلہ شیر خان سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جنیلہ شیر خان جہاں پر سردی کی شدت میں اضافے ہونے کے ساتھ ہی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے سستے بزاروں کا روح کیا ہے ہمارے پر لوگوں نے اسمت علیہ ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے اسمت کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل سردیوں کی شدت میں اضافے کے بعد شیریوں نے کثیر تداد میں سستے بزاروں کا روح کر لیا کئی پر تو شیری گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف ہے اور کئی پر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے سویٹر اور جرسنیاں خریدنے میں مصروف ہے ابھی ہمارے پاس کچھ شیری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی آج آپ یہاں پہ سستے بزار میں خرید و فروت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کیونکہ فریش پیس ہم خرید نہیں سکتے اسی ویسے ہم نے سستے بزاروں کا روح کیا ہے لندے بزار کا روح کیا ہے ادھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کم ریٹ میں جو نہ وہ اچھی جیز خرید سکیں اور یہاں تک کہ منگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم فریش پیس تو اس بزار میں لے ہی نہیں سکتے اس لیے ہم نے سستے بزاروں کا روح کیا ہے تو یہ بھی بتائیے کہ بزار کی نسبت اس سستے بزاروں میں آپ کو گرم ملبوسات سستے مل رہے ہیں جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی بڑھتی ہوئی منگائی کی وجہ سے ہم فریش پیس تو لے نہیں سکتے لیکن ابھی ہم سردی کی شدت میں اضافے کے بعد یہ سستے بزار میں آیا جہاں پہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے گرم ملبوسات آزمت علیہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین غوثپور سے بات کرتے ہیں جہاں پر سردی میں اصافہ ہوا ہے سستے مزاروں میں خریداروں کا رش پڑ گیا ہے کچھ دنوں مہدوالی بارش سے سردی میں مزید اصافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ عبدالنبی ہم ان سے بات کرتے ہیں عبدالنبی کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں غوثپور شہر میں جہاں سردی پڑھنے کی وجہ سے شہر میں لنڈا بازار کے طرف آئے شہریوں سے پوچھیں ان کا کیا جی ہاں سردی کی وجہ سے سردی میں اصافہ ہونے کی وجہ سے ہم نے شہر کرب کر لیا ہے کچھ سویٹر وغیرہ سردی کے گرم کپڑے خریدنے کے لیے شہر میں مہین بازار میں تو بہت مہنگائی ہے وہ جو یہاں پر دو سو تین سو میں بک رہا ہے وہ ہم وہاں پر دکانداروں کے یہاں دو ہزار تین ہزار میں وہ ہمیں دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں لیکن بچوں کی خریداری تو کرنی ہی پڑے گی ہمیں کیونکہ سردی ہے ہم لنڈا بازار کا روک کر لیا ہے ابھی جو بھی چیزیں یہاں سے خرید لیں گے ہم علاقہ کام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی پر ذرا کنٹرول کریں تاکہ ہم بے پوچ اور غریب اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکے آپ نے باتیں سنی شہرین کو یہی کہنا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی روج پہ تو ہم والا حکم سے اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے عبدالنبی حوالے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نافن جڑاوالا سے بات کریں جہاں پر ڈرائی فروڈ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں شدید سردی میں ڈرائی فروڈ جو ہیں وہ انتہائی لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن صورتحال یہاں اس کے برقس ہے کیونکہ قیمتیں بڑھنے سے لوگ خرید نہیں پاتے ہیں کمر عباس حوالے چاہتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کمر عباس کیا بتائیں گے اس حوالے سے لنڈا بزار میں موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے مہنگائی کی جو ہے فضا وہ روج پر ہے تمام جو شیخ اور نوش کی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے مہنگی ہو چکی ہیں جو عوام ہے عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اس وقت میں ایک جو ہے میں ڈرائی فروڈ کی دکان پر موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو صحت جسم کے لیے جو ڈرائی فروڈ ہے خوشک میوہ جات ہیں وہ بھی کسی حد تک وہ بہت ہی انسانی صحت کے لیے بہت اثر انداز ہوتی ہے لیکن ایک غریب آدمی جو ہے اس مہنگائی کے دور میں یہ جو میوہ جات ہیں اور خوشک میوہ جات ہیں اور ڈرائی فروڈ صرف دیکھ سکتا ہے یا اس کے ریٹ پوچھ سکتا ہے کھا تو نہیں سکتا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت میرا کیمروان دکھا سکے تو یہ ایک روٹ ہے جو بادام کی گریہ ہیں اجوہ خجور ہے دوسری خجور ہے مغفلی ہے یہ تمام کے تمام جو ریٹ ہیں یہ بالکل آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں جو خریدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری پہنچ سے دور ہیں ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں جو اتنے میوہ جات جو ہیں مہنگے اور دکاندار جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلے سال کی نسبت اس سے پچھلے سال کی نسبت جو یہ چیزیں ہیں یہ بہت ہی مہنگی ہو چکی ہے جو چیز پہلے پچھلے سال تقریباً چار سو روپے کلو تھی اب وہ تقریباً بارہ سو روپے کلو مل رہی ہے اور جو تقریباً ایک ہزار پہ کلو یا دو سو روپے کلو تقریباً دو گناہ جو ہے وہ تین گناہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں تو خدارہ جو غریب عوام ہے اس کے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رحم و کرم پر جو حکومت وقت ہے وہ بالکل سوچے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے اس پر قابو ڈالا جائے اور جو چیزیں ہیں میوہ جات ایک سیڈ پہ لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں شیخ اور دنوشکی اور ان کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں جو غریب عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہیں وہ بہت ہی مہنگی ہو چکی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خدارہ خدارہ جو حکومت وقت ہے جن کے یہ دعوے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور ان بالکل غریب عوام کی جو ہے مہنگائی سے جان چڑھائیں گے وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس آئی کی چکی میں پس رہے ہیں تو خدارہ خدارہ جو ہے ان کی اپیل ہے کہ اس کو بالکل کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ ناظرین راجنپور سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر شہر کی آبادی کے لیے بنایا جانے والا واحد سلوٹرہ راوز بنیادی سہولیات سے محروم نظر آ رہا ہے عاصم علیم چودری ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے عاصم کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ وقت میں موجود ہوں سلوٹرہ راوز راجنپور میں جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں علیشوں اور فضلے کو ٹھکانہ لگانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص انتظامات دکھائی نہیں دیتے اور سیوریج کا بھی کوئی انتظام نہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے اہل علاقہ کافی پریشان ہے جن کا کہنا ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ سیوریج کے سسٹم کو بنایا جائے تاکہ ہماری مشکلات میں آسانی پیدا ہو اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مسجد بھی واقعہ ہے جو سلاٹر ہوس کے بلکل دیوار کے مشترکہ ہے اور وہ نمازی بھی بڑے پریشان ہے یہاں پہ یہاں سے پھیلنے والی بدبو کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہے یہاں اہل علاقہ کا ڈپٹی کمیشنر سے اپیل ہے پرزور اپیل ہے کہ سلاٹر ہوس کے بنیادی مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ہم ان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کراچی سے بات کر لیتے جہاں پر سندھ بھر کے سکول اساتذہ کا کراچی پریس کلپ کے سامنے دھرنا اور احتجاج جاری ہے یہ دھرنا کیوں دے رہے ہیں احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ جانے گے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہوں گے ندیم شہزاد اساتذہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کے اسے احتجاج کی جی کراچی پریس کلپ کے باہر اساتذہ ایک بار پھر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی جانبسین کا کہنا یہ کہ جو سندھ بھر کے سکولنگ کے ساتذہ سے جن کے ٹیسٹ ہوئے تھے بقیادہ طور پر انٹی آس اکرہ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کے طرف پر انہیں ریگولر کر دیا گیا تھا اس وقت انہیں جوب سے جو نکالا گیا اس کے ساتھ ریگولر بھرتی کے بعد بھی انہیں اپانٹمنٹ لیٹر نہیں دیے جارے اور ریگولیزیشنز کے لیے ان کا احتجاج جاری ہے کہ کراچی کے اندر سندھ کا حصہ ہے یہاں کے ساتذہ کو ریگولر کر دیے گا لیکن سندھ کے ساتھ سوتیلی مالہ سلوک کیا جارہا ہے اس وقت احتجاج کرتے ہوئے کراچی پریسکل کے باہر ہیں دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیراللہ سندھ سید مراد علی شاہ نے میرپور آزاد کشمیر کے دو سکولوں کو ہائر کرنے کا انہیں لینے کا جو اندیہ دیا ہے سندھ کے سکول سنبھال لے نہیں جا رہے اور وہ میرپور خاص اور آزاد کشمیر کے سکول لوگ کی بات کر رہے ہیں یہ ہم ان سے جانے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیراللہ نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے سکول لے گئے اور یہاں کے ٹیچر سراپہ احتجاج ہیں یہاں کے سکولوں کی خاص تحالی آپ بتائیں لیں جی ہم سندھ یونیسٹی ٹیسٹ پاس آسازہ ہیں پورے سندھ سے ہم مسلسل آج پانچمہ دن ہے احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کی بات ہے کہ وزیراللہ سندھ کی جو ہے وہ ایڈوکیشن کی منسٹری ان کے پاس خود ہے ایڈوکیشن منسٹر کوئی بھی نہیں ہے ایڈوکیشن میں ایمرجنسی لاغو کی ہوئی ہے اس کے باوجود سندھ کی تعلیم تباہ ہے سندھ کے اسکولوں کا حال دیکھیں واش روم نہیں ہے کوئی سہولتیں نہیں ہیں بچے نیچے بیٹھ کے بڑھتے ہیں لیکن یہ باتیں کر رہے ہیں آزاد کشمیر تک اسکول ہائر کرنے کے لیے اپنے سندھ کو تو آپ سنبھالیں یہاں کراچی ریجن کو ریگولر کیا گیا باقی جتنے سندھ کے ازلا ہیں آج تک وہ اپنے ریگولیزیشن کے حق سے محروم ہیں ہم مسلسل یہاں پہ اعتجاج کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک حکومتی نمائدہ ہمارے پاس کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں ہے یہاں پر تو اساتذہ پر نرسنگ پر لڑی چارٹ گیا ہے پلیس کی جانب سے بھی وہ ہوئے لیکن یہ سوال سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا کس حد تک یہاں آپ کا اتجاج ہے جاری رہے گا آپ کے مطالبات کیا اور اگلا لائے عمل کیا ہے ہمارا جی صرف ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا کہ ہمیں کنفرمیشن کیا جائے ہماری کنفرمیشن کی جائے کیونکہ ہم مسلسل دس سال سے پوری سندھ میں ہم پڑھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا حق ہے باقی اتجاج کی بات ہے تو اتجاج ہمارا دھرنا بوکھڑتال جاری رہے گی جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا جی جیسے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا ہمارا اتجاج ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے دن شورکورٹ سے ہم بات کریں گے جہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول شورکورٹ سٹی میں پولیو سے بچاؤ کے لیے سیمیلار اور ووک کا احتمام کیا گیا ہے غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے گورنمنٹ ہائی سکول شورکورٹ میں آئے یہاں پر پولیو کے حوالے سے ایک سیمینار مونکد کیا گیا اور پولیو کے حوالے سے اگاہی ووک کا بھی احتمام کیا گیا ہے میرے ساتھ یہاں پر ڈیپٹی ریسٹیک ہیلتھ افیسر ڈاٹر غلانسو صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جیسرہ ڈاٹر صاحب کیا بتائیں گے آج اس واقعہ کس لئے احتمام کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بناظر طور پر اس سیمینار اور واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اگاہی پیدا کرنا ہے کہ کس طرح ہم بچوں کو اس موزی مرز سے بچا سکتے ہیں تو شورکورٹ میں اس سلسلے میں ہمارے بانوے ہزار ساتھ سو ساتھ کا ٹارگٹ ہے پانچ ساتھ سے چھوٹے بچوں کو جن کو ہم نے کترے پلانے ہیں ستارہ ہمیں یوسی ہیں اور ان میں جو اینا فورٹی ٹو ایرین چارجز اور ستارہ یوسی ایموز ہیں تو ہماری ساری تیارییں جو ہیں اس سلسلے میں مکمل ہیں اور ہمارے سارے ورکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کومیٹڈ ہیں انشاءاللہ یہ کمپین جو سولہ دسمبر سے بیس دسمبر تک جاری رہے گی انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا کریں گے اور اس تحصیل شورکورٹ کو اس مرضی مرض سے انشاءاللہ پاک کریں گے جی بلکل میرے ساتھ یہاں پر اسسٹر کمیشنر شورکورٹ فیضان احمد ریاستہ موجود ہیں ہم ان سے باگ کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آج کے اس حوالے سے ان کی یہ پولیو مہیم کا آغاز جو ہو رہا ہے اس کے لئے کیا کہنا ہے سر ہم کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ ہم پولیو مہیم کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ملگیر ایک ہماری مہیم چل رہی ہے پنجاب کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور جہاں پہ شورکورٹ میں ہم سولہ تاریخ سے اس کو کیک سٹارٹ کریں گے یہ سیمنار اور جو واک ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں اس کی اویرنس کریئٹ کی جائے اور ساتھ ساتھ اس کی سنجیدگی کا بھی لوگوں کو اندازہ کریا جائے کہ یہ ایک نہائیتی سنجیدہ کاؤز ہے جس میں ہم نے مل جول کے کام کرنا ہے انشاءاللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ انتظامیاں جتنے بھی الائیڈ ڈپارٹمنٹ سے ہم سب مل کے اس کمپین کو جو ہے وہ سیکسسفل کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے میڈیا پرسنل سے بھی کہ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویرنس کریئٹ کیجئے تاکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیف ہو لوگ اس کو فیسلیٹیٹ کریں اور ہم اس چیز میں سے اس موزی مر سے جو ہے ہم اس میں سے باہر نکلنا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کلیر ڈیکلیر ہو پولیو فری ہو جائے ہنکیو سو مات جی جی بالکل نہیں کہ یہی کہنا ہے کہ اس جو پولیو کا مہم شروع کی جاری ہے پندرہ طریقے سے شروع ہوگی اس کے لیے بھرپور طریقے سے دادا کرے گی مارے ٹیم اور بھرپور طریقے خیلی غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکوٹ سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے قبیر والا ناظرین ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر آئی جی پنجاب کی ہدایت پر آرپیو ملتا نے کھلی کچھہری کا انعقاد کیا ہے میازیہ اور رحمان ہمارے ساتھ ہوں گے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے میازیہ اور رحمان کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی ہیں بالکل آئی جی پنجاب کے اکامات کے اوپر آرپیو ملتان وسیم عدم خانسیال صاحب نے قبیر والا کے اندر اکبر حال کے اندر ایک انونشن کا انقاد کیا ہے ہمارے ساتھ آرپیو ملتان موجود ہیں آئی ایم سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی جیسے کہ میں پہلے بھی آپ نے سب بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی روایتیں کھولی کے چہری نہیں تھی یہ جتنے ایک سو پچپن گاؤں ہیں قبیر والا تحصیل کے جس کی ساڑھے نو لاکھ عبادی ہے اس میں بتایا گیا ایک سو پچپن گاؤں کے سارے موززین دو دو اور نمبرداد سب کو کٹا کیا گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا آئی جی پنجاب اور چیر منسٹر پنجاب کی جتنی ہدایات اور جو پولیس میں استعلات اور جو جو اچھے کام ہیں ان کے بارے میں تحصیل کرنے کے لیے اور سب سے امپورٹن جو چیز تھی کہ تھانوں کا محال کیسے امپروو ہو کہ جو بھی تھانے کا شہری جو بھی تھانوں میں جائے اس کو عزت اترام سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے اور اس قسم کے بارے میں اور کمیونٹی کا رول پولیسنگ میں اس کو جاگر کیا گیا ہے تاکہ مل جل کے جب ہم کام کریں گے ساڑھے نو لاکھ کے اوپر جو قبیر والا میں پولیس کی طرح ہے وہ دھائی سو ہے جب مل کے ہم کام کریں تو کرائیم پہ اور جنائیم پہ انشاءاللہ کابو پایا جا سکے گا اور دوسرا کہ بھئی ہم نے سب سے پہلے کہ ہمارے میک میں بھی کارگردگی کیسے ہی ہے ہر لوگوں سے شکایات سنی گئی ہیں جو چیزیں کا تدارک ہو سکتا وہ فوراں کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کے کمیونٹی پولیسنگ کے تھرو محال تھانوں کا اور تھانوں میں جو روئیہ اس کو بہتر کرنا ہے جو آنے والا عزت سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور آگے جو جائم کا ختمہ کر سکتے کریں یہ بلکل جس طرح آر پیو ملتان کا کہنا ہے کہ جو ہمارا کھلی کے جاری کرنے کا مقصد تھا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم قوالیا سے بات کرتے ہیں جہاں پر گمن پرائم سکول میں طالب علم کورا کرکٹ کو لگائی جانے والی آگ میں کچھرا پھینکتے ہوئے جھلس گیا یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے ہے کیا حالت ہے اس بچے کی اجانے کے ہمارے ساتھ ہے ملک عابد اسلام ملک عابد اسلام کیا بتائیں گے اس حوالے سے بچوں کے ساتھ جو رویہ سرکاری سکولوں میں کہہ جاتا ہے وہ افسوسناک ہے اس وقت ہم ایک ہسپتال میں موجود ہیں یہاں پر ایک چھ سالہ فرہان جو ہے وہ اس بستر پر لیٹا ہوئے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھ سالہ فرہان ایک ٹیچر کی غفلت کی وجہ سے اس کی ٹانے پوری جل گئی ہیں بچوں کو اور ٹیچر جو ہیں وہ والدین کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آئیں سرکاری سکولوں میں پڑھیں ہمارا ایجوکیشن کا میار بہت اچھا ہے لیکن اس بچے کو ایک ٹیچر جو یوسف صاحب ہے 732 سکول کے انہوں نے اس بچے کو مشکر پر لگایا کودہ کٹھا کرنے کے بعد اس کو جلتے ہوئے جو کودے کے دھیر پر کودہ پھینکنے کے لیے جو ہے اس کو بھیل دیا اور ہوا یہ کہ اس بچے کی ٹانگیں اس کوڑے کے دھیر میں دنس کر جو ہے وہ جل گئیں اس وقت اس بچارے بچے کا جو باپ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جیب میرا بچہ محمد فران اول کلاس میں پڑھتا ہے تو یہ سکول گیا ہے تو اس میں ایک ہس کے سکال میں کھائے سفائی کرے سفائی کے بعد اسے دیلیا ایک ٹین کے جاؤ یہ کودہ کرکٹ پر ڈالاؤ وہاں پہ آگ لگو چی چاہے پہلے کی تھی یا اس دن کی تھی تو یہ جب وہاں پہ وہ کودہ کرکٹ ڈالنے کی لگ گیا ہے تو وہاں یہ اپنے آپ پہ کابون نہیں رہ سکا تو یہ ٹین کے ساتھ ہی اسے دنس گیا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاہوں مکمل طور پر دونوں جال چکے ہیں تو میری وزیراعلا پجاب صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جو اس کے بعد اگرے میں وزیمتران ہیں جو اس کے دنس گیانے میں سکت سزاد رہے ہیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچے کے وارد نے بتایا ہے بچے کے وارد نے بتایا ہے کہ اس بچے کو زبردستی جو ہے مشکت پر لگایا گیا اور اس کو جو ساری ٹانگیں اس بچے کی جال چکی ہیں اور اس کے بچے کے جو وارد ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اگلا شہر جہاں سے ہم بات کریں گے شہر ہے ہمارے پاس اوکاڑا کا جہاں پرائیویٹ ایپلننسز کے ڈرائیورز حضرات بلدیا ملازم لازو الامیل کے خلاف سرا پائے احتجاج ہیں کیوں یہ احتجاج کر رہے ہیں کیا ہو جائے شاہد کھوکر سے بات کریں گے شاہد کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین یہ کچھ سورتحال تھی اوکاڑا سے جو کہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اگلا شہر جہاں کے مارے پاس ہے وہ ہے لاکتپور کا جہاں بہنہر پختہ کی جانے کے وائے اس کنار اوپر لگے لاکھوں روپے مالیت کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں حکومت پاکستان نے درخت کاٹنے سے رہے وہ منع کے ہے لیکن درخت تو کاٹے گئے ہیں لیکن ان کی تحال نیلامی نہیں کی گئی ہے آج اکرام ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے آج اکرام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں ٹور نہر لاکتپور میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دوار میں ٹور نہر بھول چک سے چک بائیس تک اور ٹریہ نہر بھول چک سے ہیڈ بتالیس تک اس کے جو پشتے تھے ان کو پختہ کیا گیا نہروں کو پکا کیا گیا اس دوران جتنے بھی درختوں کو اکھڑا گیا یا جو درخت گر گئے ان کو ابھی تک وہاں سے ہٹایا نہیں گیا آپ محکمے کی ناہلک سمجھ لیں یا محکمے میں کوئی پچیدگی ہے جس کی ویعہ سے ان کو نلام نہیں کیا گیا آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ درخت پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کے دداز میں نہر پر درخت پڑے ہوئے ہیں ان کو آج تک نلام نہیں کیا گیا مٹی کھا رہی ہے وہ دیمک چاٹ رہی ہے لوگ اس کو کٹ کٹ کے لے کے جا رہے ہیں لکڑ چوری ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پاکستان امران خان سیکرٹری جنگلات اور سیکرٹری آپ پاشی سے اپیل ہے کہ ان درختوں کو فوری نلام کیا جائے تاکہ اس کی چوری رکھ سکے ٹھیک ہے آیاز اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقاہ کر رہے تھے ناظرین گجراوالا سے بات کرتے ہیں جہاں پر کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر تجاوزات اخلاف آپریشن کر رہی ہے اس آپریشن کی رودات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ندیم قرائے ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں ندیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ملکل گجراوالا شہر کے اندر جو نئے تینات ہونے والے کمیشنر ہیں انہوں نے صبح کے وقت مختلف چوکوں چوراہوں کے اندر جی ٹی روڈ کے اوپر جو رونڈ کیے ہیں رونڈ کے بعد انہوں نے بقیدہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ شہر گجراوالا کے جی ٹی روڈ سمیت جو ہے تمام قسم کی تجاوزات جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا اور جو لوگ جو ہے اسے دانستن جو ہے تجاوزات جو دینے کا سڑکے روکنے کا سبب مانے ہیں ان کے خلاف مقدمات کیا دی جائیں گے اس وقت صورتیل یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے چندہ کلہ سے لیکن عزیز کراس تک جو ہے شہر کا جو تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جا رہا ہے جس کی لگرانی جو ہے کارپوشن کے افیسران بھی کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے متعلقہ ایسی ہیں وہ بھی اس کی لگرانی کر رہے ہیں اور اس تجاوزات کے اپریشن کی وجہ سے جو ہے شہر کو جو ہے سڑکوں کو کھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے جو زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کا رکھ ہے اس کے خلاف تو کسی قسم کے ایکشن نہیں لیا جا رہا اور جہاں بغریب لوگ جو ہیں جو اپنی بیند وزدوری کے لیے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیسے کماتے ہیں روٹی روزی کماتے ہیں ان کے جو چھابڑیاں ہیں ان کی دکانیں جو اٹھا لی جاتی ہیں ان کے خلاف مقدمات درچ کر لیے جاتے ہیں کمیشنر سے گجناوالا کے شہریوں کے اپیر ہے تو ان تجاوزات کے خلاف بھی اپریشل کیا جائے جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیوں ہیں پٹرول پپ بڑائے ہوئے اور دیگر جو تجاوزات ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ بھی فرام پھر کی جائیں اور جکشہ ڈریمروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی جگہ فرام کی جائے تاکہ جو شہر کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے روٹیوں کو بھی شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے بندی حمل آباد سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بلدیاتی ایکٹ کے نفاظ سے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج ہیں یہ اساتذہ کیا کہتے ہیں اسلام بٹوں کی زبانی سنیں گے اسلام بٹوں ہمارے ساتھ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت تو منیانباد میں کیسے مقام پر موجود ہوں یہاں پارہ پنجاب ٹیچرز یونین اسوسییشن کا ایک آج بہت بڑا اجلاس منقل ہوا ہے جس میں تحصیل بارکیاں ساتھ ازار نے اور اور آفیسرز نے اس میں شرکر کی ہے اور میرے ساتھ اس وقت ٹیچرز زرادوی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ کٹ کس مقصد کے لئے کیا ہے یہ ہمارا مقصد ٹیچرز کو ان کا جائز مقام دلانا ٹیچرز کو باقی تمام شعبوں میں ان کے جائز جو حقوق ہیں ان کے لئے کوشش کرنا ٹیچرز کے جو مسائل رکے ہوئے ہیں ان کو حل کروانا یہ ہمارا مقصد ہے اور تمام ٹیچرز کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا تعلیمی میدان میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہوئے تعلیمی کارکردگی کو بہتر برانا یہ آج کا ہمارا مقصد تھا آپ بتایا کہ یہ آپ کو ٹیچرز کا اکٹھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بسیکلی آج کے دور میں ٹیچرز کو سکولز میں مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود کو پہلے اکٹھا کرنا پڑے گا کہ تاکہ یہ مشکلات ہم اکیلے نہیں سالف کر سکتے اگر ٹیچرز اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو کر ہی یہ مشکلات سالف کی جا سکتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹیچرز کو سکولز میں بہت ساری مشکلات سامنا ہوتی ہیں کہ ہمیں وسائل اتنے نہیں دیا جاتے جتنی ہم سے پرفارمنس مانگی جاتی ہے تو ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی گورمنٹ سے یا دوسری آئر آتھارٹی سے کہ پرفارمنس وہی مانگیں جتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں فیسلٹیز سے باہر نکل کر جب پرفارمنس مانگتے ہیں تو اس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہی آج کا جو ہمارا مقصد تھا اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا تو اسی کے لئے ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں جی مارکبر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت بڑا احتمام کیا ہے اور اس انکڑوں کی تدار میں ٹیزز آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں اب آپ اس مقصد میں کام جاہب ہوگے لیکن آپ حکومت کو کیا کہیں گے اس موقع پر تاکہ جو آپ کے حقوق ہے جس مقصد کے لئے آپ نے کٹھے کیا ہو آپ کو مقصد پورے ہو سکے جی جی سب سے پہلے تو میاں صاحب ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے نا یہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے یہ ہم نامنظور کہہ دی ہیں ہمارے جو صدر ہیں اکارا کے انہوں نے بھی کہا کہ بلدیاتی ایکٹ یہ اسازہ کی تضحیق ہے اس میں اسازہ کو کوئی فائدہ نہیں اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ حکومت کی یہ جو چال ہے اسازہ کی ایک ریسپیکٹ ہے ماشرے میں روحانی باپ ہے اور ان کے لئے آپ یہ بلدیاتی ایکٹ نافذ کر رہے ہیں کہ ان کو دوسرے دپارٹمنٹ کے انڈر کر رہے ہیں اس کے ذریعے جو اسازہ کی عزت ہے جو پہلے بھی نہیں کر رہے وہ اور عزت خراب ہو رہی ہے اس لئے ہم نے اس لئے کٹھا گیا جی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بلدیاتی ایکٹ کے تحت تو اسازہ کی عزت کو ان کی تحقیر کو تار تار کرنے کوشش کی جاری ہو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس لئے کیونکہ پہلے ہی معاشرے میں اسازہ جو ہے ان کا وقار جو ہے وہ خراب ہو رہا اس کا وقار جو ہے وہ خراب ہو رہا اس کو اس کے مطابق ان کے منصب کے مطابق عزت نہیں دے جاری اور اگر انہیں بلدیاتی ایکٹ کے تحت یہ کر دیا تو پھر تو مزید ان کا جو وقار ہے وہ بھرم ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور ان کا کہنا کہا یہی اس لئے ہم نے آج یہ کٹ کیا ہے اور حکومت کو بچائیے کوئی سو ٹی کیس نمبر ٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم پشاور سے بات کریں تو پشاور جہاں پر زلعی انتظامیہ کا سکولز وین میں استعمال ہونے والے سینڈی سلنڈر سے اقلاف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے کیا آپریشن کیا گیا ہے کتنی جو لوگ ہیں اقلاف کاروائی ہوئے گے جانے کے نواب شیڈ سے نواب کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بلکل پشاور کی زلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 پر عمل درامت کرتے ہوئے اسکول وین میں سینڈی سلنڈر کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اس سلنے میں پشاور کی زلعی انتظامیہ نے پشاور کے پوش علاقے حیات آباد اور رنگ روڈ میں اسکول وین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تقریباً 22 کے قریب جو سلنڈر تھے وہ اسکول وین سے اتار دیے ہیں اور ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا ہے پشاور کی زلعی انتظامیہ کے ساتھ اس آپریشن میں ریجنل ٹرانسپورٹ آتارٹی کے حیلکار اور پولیس بھی شرکت کر رہی ہے اور یہ آپریشن اس وقت پشاور کے مختلف علاقوں میں جاری ہے جہاں پر اسکول وین سے سلنڈر سینڈی سلنڈر اتارے جارے ہیں اور ان کو سرکاری تحویل میں لیا جارہا ہے اس سلسلے میں ہم نے جب ڈی سی پشاور سے بات کی تو ڈی سی پشاور کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم نے بچوں کی تحفظ کے لیے کیا ہے کیونکہ پشاور کی جو زلعی انتظامیہ ہیں ان لوگوں نے اسکول وینز میں سینڈی سلنڈر پر دفعہ 144 نافس کی ہے اور ان پر مکمل پابندی آئیت کی ہے تو ڈی سی پشاور کا یہی کہنا تھا بچوں کی تحفظ کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ اس سلنڈر کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں جن میں قیمتی جانے ضائع ہوتے ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو محفوظ کر سکے اس سلنڈر کے حادثات سے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جو آپریشن ہے ڈی سی پشاور کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ پشاور کے سارے علاقوں میں کیے جائے گا اور جہاں جہاں پر اسکولز وینز میں یہ سلنڈر لگے ہوں گے تو ان کو اتارا جائے گا ہمارے ساتھا بوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی تحصیل بستی ملوک سے جہاں مہنگائی کی ستائی عوام وہ پریشان نظر آ رہے ہیں حکومتی پالیسیوں سے ناراض ہیں جو دلی اشفاق کے بعد ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں اشفاق کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں بستی ملوک میں اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو ہر جگہ مہنگائی کا رونا روٹی ہوئی عوام نظر آتی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بابا جی آپ کا مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے السلام علیکم پیارے بھائی آپ نے پوچھ لیا ہے تو یہ ابھی میں نا لال ملچ لے کر کیا رہا ہوں میرے موٹر شیکل کے ساتھ وہ لٹ کر رہی ہیں شاہ پر ہر چیز یا نا وہ ڈیڑھ گناہ سے دو گناہ کوئی کوئی چیز یا نا وہ تو دو گناہ سے بھی زیادہ اوپر بڑھ چکی ہے جو چیز پہلے سو روپے میں آتی تھی اب وہ اڈائیڈی سو روپے میں پہنچ گئی ہے یعنی اتنی مہنگائی اوپر چلی گئی ہے اب جو غریب طبقہ ہے وہ تو بہت زیادہ پریشانی میں ہے کہ اب کیا کیا جائے صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے ہر وقت فکر ہی فکر ہے کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول سے صرف اس لیے اٹھا لیا ہے کہ جائیں اور جا کر کہیں میرے تو مزدوری کریں اچھا اب چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے ابھی ان کی تیرہ تیرہ بارہ بارہ پندر پندر سال عمر ہے ہوتلوں میں کام کرنے پر مجبور ہے لوگوں کے پاس کام کرنے پر مجبور ہے کہ بھئی کوئی شام کو دس بیس لے کر کے آئیں گے کوئی دودھ کا اچھا یہ بجلی دیکھ لو میرا خود ذاتی بل میری جیم میں ہے کہ ایک سو اکتالیس روپے بل آیا ہے اور تین سو چوہتر روپے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو تیل کا ٹیکس ہے وہ اوپر آیا ہے آپ انتازہ لائیں کہ ایک سو اکتالیس کے ساتھ پونے چار سو روپے بل بہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہ بلکل نہیں تھا یہی کہنا ہے کہ حکومت تو یہ وقت نہیں چاہیے ناظرین لوگ پرشان نظر آ رہے ہیں لوگ خوش نہیں ہیں حکومتی پالیسی سے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت مسلسل طفل تسلیہ دے رہی ہے لیکن مہنگائی کو کابون نہیں کیا جا رہا ہے اب اس وجہ سے جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتے چلی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ حکومتی پالیسیوں پر نالا و ناراض نظر آ رہے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈیکو آباد سے جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چالیس ہزار ہندو کہ کوئی بھی کام ہو نہیں ہو رہے ہیں اور وہاں پر سات سالوں سے قابض جو لوگ ہیں وہ میڈیا فورم پریس کلپ کے سامنے ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رمضان ابڑو ہم سے بات کریں گے رمضان ابڑو یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل اس جب میں موجود ہوں ہندو جگہ بات میڈیا فورم پریس کلپ میں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے ہندو پینچائد کی الیکشن کے حوالے سے تو یہاں پر ہندو کمیونٹ کے آج ہندو کمیونٹ کے یہاں پر نوجوان الیکشن کے حوالے سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہمیں بتائیں کہ ہندو پینچائد آج جو ہے بڑی کٹھی ہوئی ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ مایوس ہو چکی ہے الیکشن نہیں ہو رہی ہے اور لالچن جو ہے وہ اس پر ابھی بھی قابض ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ لالچن سات سال سے پینچات پر غیر اخلاقی اور غیر قانونی قابض ہے اس سے جلد جلد انسامیاں سے یہ اپیل کریں گے کہ استیفالے کے اپنی نگرانی میں جو ہے نا وہ الیکشن کرائے جائیں نہیں تو ہم احتجاج کا ادارہ اور بڑھائیں گے جس کے لئے پرامن احتجاج کریں گے ہر جگہ پر یہ پرامن ہندو برادری جو احتجاج کرے گی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لالچن کو سات سال ہوئے ہیں جو قابض بیٹھا ہوا ہے پیچات کے اوپر ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایمین ایم پی اے کا جو انہوں کا انتظامیاں کا پورا اس کے پر آشیوات ہے حالانکہ انہوں کے لئے بڑا نقصان ہے کیونکہ یہاں کی چالیس آدار جو ہندو برادری ہے نا پوری مایوس ہے وہاں کی جو انہوں کی جو نظر جاتی ہے وہاں ہی پہ جاتے ہیں ہم سے ہم سے جب ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں وہ ناکام گئے ہیں ہم تو یہی کہیں گے ایمین ایم پی ایس میں اسٹین لیں اس ریزائن دلا کے ریلیشن کروا ہے ہم کی پریشانی دور ہو جائیں میں اسلام عبدال کے ساتھ آفیس میں بہتھا وہاں پر میں نے اسلام عبدال کا کہا کہ ہم نے ہندو برادری نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے مگر ہماری قوم میں اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی ہے کہ دو سال کا ساتھ سال ہو گئی ہیں یہ الیکشن کروا ہے آپ ہماری مدد کریں جی جیسا کہ ہندو کمیونٹی کے جو سینئر رینما تھے انہوں نے یہاں پر پریش کلب کے یہاں پر اعتجاد بھی کیا اور انہوں نے یہ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ لالتن جو اگلے صدر تھے تو ان کو جو ہے ہٹایا جائے اور نہیں الیکشن جو ہے وہ کرائی جائے تقریباً ساتھ ساتھ سے یہ الیکشن نہیں ہوئی تو انہوں نے یہاں کے التضامیہ اور ایم این ایم پی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہندو کمیونٹی کے لال چند کو جو ہے ہٹایا کر یہاں پر الیکشن بھی جائے بھی خیر رمضان و بڑو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگا کرے تھے ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز اپنا خیال رکھے گا اللہ نکمان